بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مسلح علیہ سیدنا و مولانا وحمد النبی الامی و علیہ و صحابہ بارک وسلم صلاتاً و السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ پڑھنا سیکھئے اور دین بھی جان جائیے نیز اللہ نیز اپنی معصیت پر تقدیر سے حجت پکڑنے والے سے کہیں گے کہ اگر آپ کا مکہ کے لئے سفر کا ارادہ ہو اور اس کے دو راستے ہو آپ کو کوئی قابل اعتماد آدمی خبر دے کہ ایک راستہ ان میں سے خطرناک اور تکلیف دے ہے دوسرا آسان اور پرامن ہے تیقناً آپ دوسرا راستہ یہ اختیار کریں گے اور ناممکن ہے کہ یہ کہتے ہوئے پہلے پرخطر راستے پر چل نکلیں گے کہ میری تقدیر میں یہی لکھا ہوا ہے اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کو بے شمار دیوانوں میں آپ کا شمار دیوانوں میں ہوگا اس طریقے کا لوگ بولتے ہیں یہ کشمت میں لکھا تھا نہیں بولے تقدیر سے تدبیر سے تقدیر بنا لے اس لئے تدبیر کرنا ہے شریعت کی باہر صلی اللہ علیہ وسلم بولے دو بات نے ایک بات جو آسان لگے آسان اور آرام کا راستہ اختیار کرنا ہے ایسا بولنا سیطانی بات ہے کہ جیسا تھا ایسا ہو گیا نہیں آپ کو تدبیر حکمت سے کام کرنا ہے نیز ہم اس سے یہ بھی کہیں گے کہ اگر آپ کو دو ملازمتوں کے پیشکش کی جائے ان میں سے ایک کا مشاہرہ زیادہ ہو تو آپ کم تنخواہ کی بجائے زیادہ تنخواہ والی ملازمت اختیار کریں گے تو پھر عمل آخرت کے سلسلے میں آپ کیوں ادنا اجرت کو اختیار کرتے ہیں اور پھر تقدیر کو حجت بناتے ہیں اسی لئے نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں اس قسم کا سیطانی بیماری جس کو ہو جائے وہ لوگ کو پیر بابا لوگ کا پاس جانا چاہیے یہ بہت بڑا بیماری ہے تقدیر کو حجت بنانا کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں کون علامہ اقبال ہے یہ ہے نا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں اسی لئے تقدیر بدلنا ہے اور اس قسم کا سیطانی بیماری ہو گیا ہے تو پیر بابا لوگ سے ملیے یہی لوگ تقدیر بنا دیتے ہیں اور ہم اس سے یہ بھی کہیں گے کہ جب آپ کسی جسمانی بیماری کا شکار ہوتے ہیں یہ جسمانی بیماری اور شیطانی بیماری تو علاج کیلئے ہر ڈاکٹر کے دروازے پر دستک دیتے ہیں آپریشن کے تکلیفہ کڑیوی دوا پورے سبر سے برداشت کرتے ہیں تو پھر اپنے دل پر مرض عصیت کے حملے کی صورت میں آپ ایسا کیوں نہیں کرتے اور ہمارا ایمان ہے ہے نا اس بیماری کے علاج کون کرے گا اللہ کا والی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے میری امت میں میری امت میں تین سو پچپن اولیاء ہر وقت موجود ہیں اور یہ زمانہ آخر سے چلا رہا پارٹ ایٹی فائیب ڈالیں گے زیادہ کوئی پڑھتا نہیں دیکھتا نہیں چھوہ چھوڑا بات سے انسان کو نصیت ہو جائے تو اچھا ہے یہاں سے ڈالیں گے پارٹ ایٹی فائیب جس طریقے سے میں نے بتایا نہیں کہ ایک ہم کوئی ملا رانی گندرگاہ میں ہم بولے آرے ٹنہ ٹن آپ یہاں کہاں سے آگئے جی ڈاکٹر لوگوں نے جواب دے دیا تھا نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے میں اٹھا لے جائے تھوڑی خواک ان کے آس تانے سے تو پیر واہ لوگ کیا ہے سیطانی بیماری کا علاج ہے وہی لوگ دعا بتاتے ہیں میرا پیر صاحب بولے تھے کہ عیشہ کی نماز کے بعد سورہ مریم پڑھا کرو تو اللہ نے کرم کر دیا اسی لئے دعا خانہ میں بہت سی دعایں ہیں قرآن و حدیثی کتاب میں بہت سی باتیں ہیں پیر لوگ جانتے ہیں کب کون سی سیطانی بیماری کا علاج کون سا سورہ ہے کون سا وظیفہ ہے